ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں طریقے چوراہے چینل پر آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں 1974 میں پولیس نے لاہور کے ایک عام سے گھر پر چھاپا مارا اس چھاپے کے دوران ملنے والی چیزوں میں پاکستانی کرنسی جس کی مالیت 12 ملین تھی ان کے علاوہ باقی چیزوں میں 40 لاکھ مالیت کا سونا اور 20 لاکھ مالیت کی سویس گھڑیاں شامل تھی ان کے علاوہ اس گھر سے تین گاڑیاں اور تقریبا درجن بھر گھوڑے بھی برامد ہوئے اس گھر سے ملنے والے گھوڑے اس بات کی نشانی تھے کہ انہیں سمگلنگ کے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس روز یہ چھاپا پڑا اسے اگلے دن ملک بھر کے تمام بڑے اخبارات نے یہ سرخی لگائی کے پاکستان کی تاریخ کا سمگلنگ کا سب سے بڑا کیس لاہور کی جس شخصیت کے گھر پر یہ چھاپا مارا گیا تھا وہ بین الاقوامی شورت کے حامل سمگلر سیٹھ عابد تھے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے دو بہت ہی اہم واقعات سیٹھ عابد کی شخصیت سے جڑے ہوئے ہیں ان پر ہم آخر میں بات کریں گے سیٹھ عابد قیام پاکستان سے قبل کسور کے اس علاقے میں پیدا ہوئے جس کی حدود بھارتی بارڈر سے ملتی ہے انیس سو پچاس میں سیٹھ عابد اس وقت کراچی منتقل ہو گئے جب ان کے والد نے کراچی کے سرافہ بازار میں سونے اور چاندی کی دکان کھولی سیٹھ عابد کی ملاقاتیں وہاں ان ماہی گیروں سے ہونے لگی جو دبائی سے پاکستان سونا سمگل کیا کرتے تھے ان ملاقاتوں اور ماہی گیروں کی باتوں سے متاثر ہونے کے بعد سیٹھ عابد نے خود بھی سمگلنگ کی دنیا میں بقاعدہ قدم رکھ دیا پچاس کی دہائی کے آخر تک سیٹھ عابد سونے کی سمگلنگ میں اپنی اجارہ داری قائم کر چکے تھے سیٹھ عابد اپنی سمگلنگ کے لیے جہاں ایک طرف کراچی کے سمندر کا بھرپور استعمال کر رہے تھے تو وہیں وہ اپنے ابائی علاقے سے بھی فائدہ اٹھا رہے تھے جس کی سرد بھارتی بادر سے ملتی ہے اسی زمانے میں سیٹھ عابد کے حوالے سے ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ پیش آیا اپریل انیس سو اٹھاون میں سیٹھ عابد کراچی سے لہور آ رہے تھے تو انہیں کراچی ائرپورٹ پر روکا گیا ان سے تقریباً اکتی سو تولہ سونا برامد ہوا کسٹم حکام نے جب پریس ہینڈ اوٹ میں بتایا کہ ہم نے دو ہزار تولہ سونا برامد کیا ہے تو اس کے رد عمل میں سیٹھ عابد جو اس وقت پولیس کسٹڈی میں تھے وہیں سے بولے کہ دو ہزار تولہ سونا نہیں بلکہ مجھ سے اکتی سو تولہ سونا ملا ہے انیس سو پچاس سے انیس سو ستر کی دہائی تک سیٹھ عابد کراچی ممبئی نیو ڈیلی اور دبائی میں اتنے رابطے قائم کر چکے تھے کہ انہوں نے بھارت کی سونے کی سمگلنگ پر قائم اجارہ داری کو ختم کر دیا سیٹھ عابد کا نام دنیا کے سامنے پہلی بار کھل کر اس وقت سامنے آیا جب انیس سو تری سٹھ میں بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا نے ایک سٹوری چھاپی جس میں یہ تفصیل درج کی کہ سیٹھ عابد کے انڈین سمگلنگ کے ساتھ رابطے ہیں اس سٹوری میں یہ بھی لکھا گیا کہ سیٹھ عابد کے بینوئی حالی میں نیو ڈیلی میں سونے کی چوالیس اینٹوں کے ساتھ گرفتار ہوئے ہیں مگر سیٹھ عابد پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنا کام بڑھاتے چلے گئے سیٹھ عابد نے سمگلنگ اس حد تک بڑھا دی کہ انہوں نے اب خود کام کرنے کی بجائے سونے کی سمگلنگ کی بقیدہ فرنچائز دینا شروع کر دیں سونے کی سمگلنگ کی یہ فرنچائز حاصل کرنے والوں میں لاہور کے اردگرد رہنے والے ڈیال اور گھرکی قوم کے لوگ شامل تھے یہی ڈیال اور گھرکی قوم کے لوگ بعد ازاں لاہور اور اس کی اردگرد کی سیاست میں اہم کردار ادا کرتے رہے انیس سو پچاس سے انیس سو ستر تک جہاں سیٹھ عابد نے پاکستان اور باہر کی دنیا میں سیکڑوں دوست بنائے تو وہیں ان کے درجنوں دشمن بھی بنے مگر ان دشمنوں میں وہ اقلی صلاحیت نہ تھی کہ سیٹھ عابد کا مقابلہ کر پاتے ستر کی دہائی میں سیٹھ عابد کے لیے پہلی بار مشکلات کا آغاز اس وقت ہوا جب وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو ان کے مخالف ہو گئے اسی سلسلے میں انیس سو چھوہتر میں ان کے گھر پر چھاپا پڑنے کی داستان تو ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں اسی طرز کا ایک اور چھاپا انیس سو چھوہتر میں بھی ان کے گھر پر پڑا اس چھاپے میں پچانوے لاکھ نقدی آٹھ سو تولہ سونا اور پچاس لاکھ مالیت کی گھڑیاں برامد ہوئیں اب کی بار بھی سیٹھ عابد خود گرفتار نہ ہو سکے وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کے حکم پر ان کے خلاف ایک خصوصی ٹریبنل قائم ہوا پورے سسٹم اور پولیس کے لیے ان کی گرفتاری ایک ٹیسٹ کیس من گئی غیر ملکی اداروں کی بھی مدد لی گئی مگر سیٹھ عابد گرفتار نہ ہو سکے سیٹھ عابد کی غیر مجودگی میں بھی ان کے خلاف کیس عدالت میں چلتا رہا بیل آخر چھبیس نومبر انیس سو چھوہتر کو عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے سیٹھ عابد اور ان کے چار ساتھیوں پر تیرہ کروڑ روپے کا جرمانہ آئد کیا اور اگر وہ جرمانہ ادا نہ کریں تو اس صورت میں ان کی تمام جیداد زبد کرنے کا حکم دیا تقریباً اسی دورانیا میں یہ واقعہ بھی پیش آیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیٹھ عابد نے ظلفکار علی بھٹو کی سابزادی مطرمہ بے نظیر بھٹو کو اغوا کروا لیا تھا اس واقعہ کی حقیقت کیا ہے اس پر ہم بعد میں بات کریں گے پانچ جولائی انیس سو ستتر کو زیاؤلحق نے مارشلہ نافذ کیا تو ظلفکار علی بھٹو کی حکومت ختم ہو گئی اس کے تقریباً ایک ماہ بعد ستمبر انیس سو ستتر میں سیٹھ عابد نے خود کو اپنی مرضی سے قانون کے حوالے کر دیا اور ہتھیار پھینک دیئے مگر زیادہ عرصہ نہیں گزرا بلکہ مارچ انیس سو اناسی میں سیٹھ عابد کو عدالت نے باعزت بری کر دیا یہ کیسے ہوا یہ ایک ڈیل کے نتیجے میں ہوا ہوا کچھ یوں کہ جب ظلفکار علی بھٹو کے خلاف قتل کا مقدمہ عدالت میں زیر سمات تھا تو ان کے خلاف سب سے اہم گواہی ایک سابق بیوروکریٹ مسود محمود نے دی ظلفکار علی بھٹو کو فانسی گھاڑ تک پہنچانے میں اس گواہی نے سب سے اہم کردار ادا کیا سیٹھ عابد یہ گواہی دینے والے مسود محمود کے بہنوئی تھے یوں کہا جاتا ہے کہ سیٹھ عابد ڈیل کے نتیجے میں نہ صرف جیل سے باہر آئے بلکہ ان کے زیاؤل حق سے بھی قریبی تعلقات بن گئے اسی دور میں ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ پیش آیا ایک تقریب کے دوران زیاؤل حق سے کوکا کولا کے چند کطرے سیٹھ عابد کے کپڑوں پر گر گئے اس کے رد عمل میں زیاؤل حق نے خود جھوک کر اپنے رومال سے ان کے کپڑے صاف کیے زیاؤل حق کے دور حکومت میں سیٹھ عابد کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انیس سو چھاسی میں سینٹر بورڈ آف ریونیو نے یہ حکم دیا کہ انیس سو اٹھاون میں جو اکتیس سو تولہ سونا سیٹھ عابد سے کسٹم حکام نے اپنے قبضے میں لیا تھا وہ انہیں واپس کیا جائے نوے کی دہائی میں سیٹھ عابد کے اثر و رفوق کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نواز شریف کے پہلے دور حکومت کے ایک وفاقی وزیر نے میڈیا کو بتایا کہ سیٹھ عابد لاہور سٹاک ایکسچینج کے میمبر نہیں ہیں لیکن وہ پوری سٹاک ایکسچینج کو کنٹرول کرتے ہیں ان کے پچی سے زائد آدمی جن میں ان کا بیٹا اور داماد بھی شامل ہیں پوری سٹاک ایکسچینج پر مافیا کی طرح چھائی ہوئے ہیں چیمبر آف کامریس اور سٹاک ایکسچینج کے الیکشن میں ہر مرتبہ سیٹھ عابد کا گروپ ہی کامیابی حاصل کرتا ہے وہ جسے چاہتے ہیں چیمبر کا صدر بنوا دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں صدارت سے ہٹوا دیتے ہیں اس کے بعد سیٹھ عابد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ریل سٹیٹ کے بزنس سے وابستہ ہو گئے انہوں نے لاہور کے کئی اہم مقامات پر پراپرٹیز بنائی مگر سیٹھ عابد کو شروع دن سے کبھی بھی اخبارات کی سرخیوں میں آنا اور میڈیا کی خبروں کی زینت بننا پسند نہیں تھا سیٹھ عابد کا نام دوہزار چھے میں ایک بار پھر میڈیا میں اس وقت آیا جب ان کے بیٹے حافظ آیاز کو لاہور میں کسی نے قتل کر دیا مگر سیٹھ عابد نے اس واقعہ پر بھی مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی اب آتے ہیں ان دو تاریخی واقعات کی جانب جن کا تذکرہ ہم نے شروع میں کیا تھا پہلا واقعہ کچھ یوں مشہور ہے کہ ذلفکار علی بھٹو نے جب سیٹھ عابد کی بیٹی نفرت شہین کو قید کروایا تو اس کے رد عمل میں سیٹھ عابد نے ذلفکار علی بھٹو کی سابزادی مطرمہ بے نظیر بھٹو جو اس وقت لندن میں زیر تعلیم تھی انہیں اغوا کروا لیا یہ ایک مکمل فکشنل سٹوری ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے سیٹھ عابد کے کئی قریبی دوست اس واقعہ کی تردید کر چکے ہیں کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی دوسرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب امریکی حکومت نے پاکستان پر نیوکلئر پروسیسنگ پلانٹ درامد کرنے پر پابندی آئد کر دی تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پلانٹ سیٹھ عابد نے سمگل کر کے دیا تھا پاکستان کے نیوکلئر پروگرام سے وبستہ سب سے معروف سینسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی زندگی میں کئی انٹرویوز میں اس بات کی تردید کی کہ سیٹھ عابد کا اس حوالے سے کوئی کردار نہیں تھا یہ تھی سیٹھ عابد کی کہانی ناظرین امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں